بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا ولوگ کرتے ہیں جی شروع امید ہے فرینڈز آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے رات کا ولوگ یعنی اس سے پچھلا ولوگ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا انتائی زیادہ تیز ہوا یعنی توفان کی صورت تھی اور بہت ہی مطلب گند وغیرہ اکٹھا ہو گیا ہے تو ابھی لڑکے کہہ رہے ہیں جی لون کی صفائی یہ ادھر پلوٹس کی صفائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں نا اتنا گند تھا نا ابھی ادھر سے بھی ایک ڈیری اٹھائی گئی ہے اور ایک یہ اور ابھی ادھر بھی لگے ہوئے ہیں اور اگلا یہ دیکھیں کتنا گند ہے ادھر کچھ صفائی ہو گئی ہے پانی کی ٹینکی بھی صاف کرائی ہے ابھی وائٹر سپلائی والا پانی آنے والا ہے کچھ کچھ پانی کھڑا ہے ریاض آمن بھی صفائی کو ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ریاض آمن نا سائیوں کے بہت پکے آدمی ہیں پکے ٹھکے آدمی ہیں جب یہ پمپ بنتا تھا تو تب کہ یہ پلوٹس وغیرہ ریاض آمن کی ذمہ داری تھی اب تو صفائی والا بندہ بھی ہے پھر بھی ریاض آمن خود ہی ان کو دیکھا کرتے ہیں یہ عقیدت مطلب عقیدت کی بات ہے ابھی میں سونے والا تھا لیکن نہیں سونگا چونکہ رات کو بھی لیٹ سویا کرتے ہیں کوئی بارہ ایک بجے تو اسی لیے نیند آ رہی تھی لیکن بالکل نہیں سونگا پہلے مکمل لڑکوں سے صفائی کراؤں گا اس کے بعد یہ دیکھیں نا پلوٹس وغیرہ اور ابھی عمر نے نا ادھر کی صفائی بالکل ہی نہیں کی میں آپ کو دکھاتا ہوں مسجد شریف ہو گئی یا اس طرح کی ابھی رات والا ہی دند پڑا ہے سورج صاحب بھی اروج پہ ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مسجد شریف کی حالت ہے کمینہ یہ صحیح صفائی نہیں کرتا اسی لیے اوپر کھڑے ہو کے کرانا پڑتا ہے اب مسجد شریف کی ونڈو دیکھیں جتنی گندی کبھی بھی نہیں ہوئی جتنی گندی آج کل مطلب ابھی ہوئی ہوئی ہے رات صرف آنڈی کی وجہ سے تو ابھی یہ مکمل صفائی کرائی ہے ہمارے صفائی والے شہزادے محمد عمر ان کو نہ کہنا تو مہینہ ویسے کا ویسا ہی کام پڑے رہتا ہے عمر اور عویق دناب سے تریف ہونے بھی ہیں ابھی ان کو ادھر ہی سوئے ہوئے تھے کولر چلاک ہے نا یہ والا سکون سے لیٹے ہوئے تھے ابھی اٹھوائے اتنے سارے مطلب کام رہ جائیں گے نا تو یہ بڑے عجیب سے ہوتے ہیں کچھ دن پہلے میں نے ایک بات سنی تھی اور وہ یہ تھی کہ کام کرنا آسان ہوتا ہے کرانا مشکل ہوتا ہے یعنی اگر آپ کوئی بھی کام جو آپ خود کرتے ہیں نا سو اٹس ریلی ایزی اور جو آپ نے کرانا ہوتا ہے نا وہ بلکل مختلف ہوتا ہے تقریباً چھیک ماہ پہلے میں نے یہ بات سنی تھی تو میں نے سمجھا تھا اس وقت کہ یہ بلکل غلط ہے جو کام کرانا ہوتا ہے وہ تو ایزی ہوتا ہے اور کرنا بھی ٹھیک ہوتا ہے تو اس ٹائم مجھے یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا اور یہ اب آیا ہے کہ واقعی ملازمین سے کام کرانا انتہائی زیادہ مشکل بات ہے بہت ہی زیادہ مشکل بات ہے چونکہ فین چل رہا ہے اور ہو سکتا ہے شور بھی بلکہ ہو کیا سکتا ہے آ ہی رہا ہوگا اور معذرت کے ساتھ میں نے پچھلا جو ولوگ ہے اس سے پچھلے ولوگ میں بتایا تھا کہ نیکسٹ ولوگ انشاءاللہ میری عمر کا ہوگا لیکن وہ تھوڑا پینڈنگ ہو گیا ابھی انشاءاللہ صبح نادرہ جائیں گے صبح یا پر سو تو انشاءاللہ اگلا ولوگ میں وہ بات مطلب ہوگی ایک دو ولوگ بھی اس میں گزر گئے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو میں نے بات کہی کہ اگلا ولوگ عمر کا ہوگا وہ اس طرح نہیں ہو پایا تو اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں سوری کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے ایک آدمیں یعنی ایک دو میں وہ ضرور کریں گے ابھی یہ ادھر یہ ٹک والے بنتیوں کو بھی لگایا ہے یہ تو صفائی کرتے ہی نہیں ساری عمر کو ہی کرنی پڑتی ہے اب یہ دونوں ادھر لگے ہوئے ہیں تو چونکہ رات کی مطلب رات کو جو آندھی ہوئی آئی ہے نا اس کی وجہ سے بہت زیادہ گند آپ کے سامنے ہی ہے دفاتر پی صبح صاف کرائیں اور ابھی گلاسز وغیرہ رہتے ہیں اور ابھی بہت سا کام رہتے ہیں رات کا ہو ایسے رائے کے جرنیٹر پہ جیسے لوڈ ڈالینا تو بیٹھ جاتا ہے ابھی یہ کاریگر بھائی منگوائے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا چیز میں مسئلہ ہے ہمارے خیال سے اس کا فیلٹر اور آئل چینج ہونے والے ہیں ایک یہ والا اس کا فیلٹر بدلنے والے ہیں ایک یہ والا اور اس کا آئل ٹوٹلی بدلنے والے ہیں تو صبح یہ سارا سمان باول نگر سے لائے جائے گا اور ٹوٹلی سمان جو اس میں ڈلنا ہے وہ اس کی تبدیلی کی جائے گی انشاءاللہ الحمدللہ بڑی دیر بعد پانی آ گیا ہے وارٹر سپلائی والا اور اب ٹینکی بھر جائے گی اور یہ اس پائپ سے جائے گا پھر اوپر کی طرف اور پھر آگے استعمال ہوگا اسی لئے اسے اکثر اوقات صاف رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو صاف رکھنا ضروری ہے آج چاند کی بارہ ہیں یہ نکل گیارویں شیف تھی اور آج بارویں شیف ہے تو آج میری سرکار نے اپنے تکیے پہ بھاون لگر تکیہ ہے کہ آرمی شیف تو قبولت شیف ہی کیا کرتے ہیں اور آرمی شیف کو ادھر آیا کرتے ہیں تو آج ادھر جائیں گے جی کچھ دیر بعد یا رابطہ ہوگا جب بھی آپ تشریف لائے شام کو رات کو جب بھی تو ادھر حاضری دینے جائیں گے تکیے پہ ہم پہنچ آئے ہیں اور یہ ہیں جی چاچا اللہ رکھا کالی عشاء انکشائی خانہ ہے اور سائیوں کے بڑے ہی بڑے ہی بڑے ہی پکی ہیں اور چاچا اللہ رکھا آج اشتہ غلام آئے تو صلاح جبال دیودی میں اربانی ہے جو سرلا شفقت کردہ ہے ایسی اس قابل ہی نہیں ہے ویڈیو میں اربانی کردہ ہے ایسی اس قابل ہی نہیں ہے اے تو صلاح جبال دیودی میں اربانی ہے جنہ نالا سٹورے بنے ہیں اور چاچا اللہ رکھا اور ہم آنے ہیں باہت پہ اور راشد اور ان کے ساتھ ایک اور راشد نیوز میں ہیں یہ مطلب خبریں وغیرہ چھاپا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی گرافک دیزائن کا کافی لئے جانتے ہیں اور بنایا کرتے ہیں اگر یار شریف ہے تو آج اللہ حمدللہ بارو شریف کا ختم ہے باونہ درم ہے اللہ حمدللہ ہمارے لجبال مرشد شریف لائے ہیں انشاءاللہ تھوڑے دیر بعد تو آجرے کے لئے ادھر آئے ہیں سب دوست دعا کریں کہ ہمارے آجرے پر قبول کنگا ہے انشاءاللہ یار شریف میں شرکت کریں تھوڑے دیر بعد وہ بھی مناظرہ سب دوستوں کو دکھائیں گے کہ یار شریف کے مناظرہ محفل ہوتی ہے نادخانی ہوتی ہے حضور کا کچھ مقصر سا بیان ہوگا انشاءاللہ امید ہے تو وہ مناظرہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لائف اب کچھ دیر بعد سرکار تشریف لانے والے ہیں اور ابھی ویٹنگ ہو رہی ہیں جی سرچاللہ رکھا تسی کچھ آخنا چاہ رہے ہیں باونہ جی میں کبھ سرکار دے دو آمن گے محفل ہوگی پھر سائیاں دی اگر میرے بھنگی ہوئی دو کو بیان ہو جائے گا اس تو بات جڑا ہے ختم شریف تے فیرسی انہ دی حضریت بیٹھے ہیں فیرسی اجازت تے گھر چلے اللہ اللہ صاحب آپ کتنے عصے سے ادھر آ رہے ہیں ادھر تکے شریف میں ادھر سے آ رہا ہوں میں اجے سر نہیں سملا جدن کا میں اس دروازے میں آ رہا ہوں اس دروازے دی امید ہے وہ کوئی امید ہی کوئی دی ادھر سے بطلے میں میری داڑی پوچھنے ہی لگتی جب روز میں آ رہا ہوں شریف ابھی سرکار تشریف لائیں گے تنات خانی ہوں گے اور اس کے بعد اگر آپ نے چاہا آپ کا دل ہوا تو واضح نصیت فرمائیں گے غلاموان کو پھر ختم شریف ہوگا اور پھر ہم اجازت لے کے جہاں آپ نے ہمیں لگایا ہوا ہے یعنی جس جگہ مقرر کیا ہوا ہے وہاں پہن جائیں گے محفل شریف والی تو ویسے میں نہیں بنا پایا اور محفل شریف ہوئی نات خانی ہوئی ختم شریف ہوا آپ نے مطلب بیان نہیں فرمایا اس دفعہ کبھی فرما لیا کرتے ہیں اور کبھی نہیں اور ختم شریف کے بعد لائنیں بنوا کے اپنے مریدین کو اپنے دست شفقت سے یہ لنگر دیتے ہیں اب آپ کو یہ لنگر دینے والے مناظر دکھائے جا رہے ہیں سرکار کے اصل میں ہی لائٹس میں ہی لگائی ہوئی تھی اور موبائل ہی اسی مطلب دوسرے کے ساتھ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اب سرکار یہاں سے چلے گئے ہیں ابھی ابھی گئے ہیں اور اب ہماری فلائٹس بھی واپس کو جا رہے ہیں ادھر محل چوک رکے ہیں واپسی پہ جا رہے ہیں اور چاچا لڑکھے کا دل کی آئینا چائے پینے کے لئے تو پھر اسی لئے ابھی ٹیک ٹی کریں گے چاچا لڑکھا چاہ کا دن تو پینے 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 چاہ جی واپا دنہ تو پینے رہے ہیں چاہ جڑی اور پینے چاہ یہ جیڑی میری عمر ہے اس دے حساب چاہ لازم جیڑے ہیں صحیح کیونکہ ڈاکٹر سانڈپا سے ڈاکٹر سنیمہ اوہ آخدہ بھئی جیڑا ہے نا چاری سال تو اٹھے بندہ جیڑا ہے چاہ پینے اوہ دے واپس جیڑے ہیں میری عمر جیڑی ہے پچھونچہ سال ہو میں مو خاص کر پینے چاہیے دو ترائے ڈاکٹر پینے چاہ دو ترائے ڈاکٹر بلکہ میں قدی قدی تو چار چار ڈاکٹر پینے چنگہ کردنے قدی ناک ہو جاندے پورا ہو جا پچھونچہ روٹے کینیاں کھاندے ناستہ روٹیاں دو ناستہ میں قدی نہیں کیتا جی اچھا بلکل ناستہ قدی نہیں کیتا بارہ وجہ روٹی کھمنا گیٹی طلاب ہوئے ہونٹا لالی دو روٹیاں میں تو نہیں کھا دی ماشاء اللہ میں دمودہ ٹھیک ہے میں دمودہ ٹھیک ہے لیکن روٹی بہت گھرد چال بہت پیندے میں دس ہی کام کردے خوش روٹی کھاندے یا گیل بنائی ناستہ میں کیتا ہی کھاندی دو پہر ٹیم دو پہر ٹیم کسی اوڑل روٹی کھاندی کی ہونٹی ہونٹی چاہ مائے روٹی دو دن چاہ ٹھیک نہیں نہیں زیادہ شامی بھی بہل بھور سبتے ایک کپ کپ یا پیالا ہندہ ہی کپ پیالا لالا مطلب کپ لیڑا چاہ روٹی چاہ آگدہ بکھاندو پاہ دکھے اگر پیو تو نید نہیں آرہی سرار مہیندہ آدھے صحیح آدھے خوش کی نہیں کردی تم آگا نہیں کوئی نہیں کردی آئی میں با سو اندر مرکے ایسا ہونا چاہیتا ہے یہ تو کوئی گل نہیں ساٹھی عمر تو ویسے ہی کاز کر پیمی چاہ برحال ساری باتوں کو دیکھ کر ابھی ہوتل پہ ہی چاہ بن رہی ہے ساری باتوں کو دیکھ کر یہ ہی کہیں گے کہ بڑے لوگوں کو جس طرح چا لرکھ کی عمر ہے اس طرح کے لوگوں کے چائے پینی چاہیے میرا آدھیک معاملہ ہی بردے پہنے آخر کار آئیڈی ٹو پہ پہ پہنچی آئے ہیں تو آج کا لوگ جی یہیں پہ ختم کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی اور اس کے رسول قسم